رامپور اور آزمگر پارلیمنٹ کے جو بائی الیکشن کے نتیجے آئے اس سے ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سماجوادی پارٹی میں نہ تو خابلیت ہے نہ اہلیت ہے بی جے پی کو شکست دینے کے لیے اور میں اتر پردیش کے سماج دلیت اور مسلمانوں سے اور خاص طور سے ہندی ہارٹ لینڈ کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اوٹ کو زائے نہ ہونے دیں اور ایسے نکمی پارٹیوں کا ساتھ نہ دیں جو بی جے پی کو ہرا نہیں سکتے وہ صرف آپ کو دھوکہ دے کر آپ کا اوٹ حاصل کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا کہ بی جے پی جیت جاتی ہے اب جب آزمگر میں دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں اکیلش یادف نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی مجاریٹی سے اس پارلیمنٹ سیٹ کو جیتا تھا اب آپ ہار جاتے ہیں چھے ہزار آٹھ ہزار اوٹ سے کون ذمہ دار ہے اس کا تو اس سے بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی میں نہ خابلیت ہے نہ اہلیت ہے نہ طاقت ہے کہ وہ بھاچپا کو شکست دے سکیں اسی لیے ہم اپیل کرتے ہیں خاص طور سے مسلمانوں سے کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے نہ دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ دو آزمگر اور رامپور کی پارلیمنٹ سیٹ سے بی جی پی جیت گئی کون ذمہ دار ہے اس کا کس کو آپ بولیں گے کہ بی ٹیم سی ٹیم ڈی ٹیم ای ٹیم بولیں گے کس کو اوٹ کس کو اوٹ کٹفا بولیں گے مہاراشت میں وہاں پر شیوف سینہ کے آہ چالیس آہ ودھائک بھاگ گئے کس کو ذمہ دار خرار دیں گے ماں پر آپ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ یہ سب باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کو خاص طور سے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اوٹ کا انڈیپینڈنٹ پولٹیکل لیڈیشپ کو بنائے اور اس کی ضرورت ہے آج بھارت میں جیسا آپ کو بی ٹیم کا کہا جاتا ہے تو بس یہ تھے بی ٹیم آپ تو خوش ہوں گے پھر اس ریجل سے نہیں میں مجھے اس بات کی آہ آہ تکلیف ہے کہ بھاشپا جیت گئی یقیناً مجھے تکلیف ہے اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا بلکہ جو آہ میڈیا کے جانکار لوگے جو ہم سے آف در ریکارڈ بات کیے تھے ہم سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو پائے گا سماجوادی پارٹی سے نہیں جیت پائیں گے اتنا اہنکار اکیلے شادف کا کہ جس جس آہ پارلیمنٹ سیٹ سے ان کے پیتاجی ایم پی تھے پھر وہ بنے آپ وہاں پر جاتے بھی نہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں اتنا اہنکار یقیناً ہم کو تکلیف ہے کہ بھاشپا جیت رہی ہے مگر بھارت کے اور خاص طور سے اتر پردیش کے مسلمانوں سے پھل کرے کہ اپنی سیاسی پہچان کو بنائیں اپنے مخدر کے فیصلے خود کریں گے آپ ورنہ آپ اسی طرح ہوگا کہ بھئی پہلے مولاہم سنگھ پھر اکیلیش اب ان کے چچازاد بھائی اب دوبارہ کون آئے گا پھر گڑو جمالی کو وٹ دیتے تو کیا ہو جاتا کیا آسمان گری آتا اور یادہ ووٹ خود ڈیوائیڈ ہو گیا وہاں پر اور آپ مسلمانوں کو بولتے کہ بھاشپاہ کو حرانہ ہے ارے بھئی آپ نہیں ہرا پائیں گے بھاشپاہ کو ہم یہ بات ویدھان سباہ کے چناؤں میں کہ چکے ہیں مارچ میں اسی پارلیمنٹ کے شہطر میں آپ نے چار یا پانچ ویدھان سباہ جیت نہیں آجا پھار گئے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بی جی پی کی جیت نہیں آہ اکھیلیش کے ہنکار کے ہاتھ دونوں بھی ہے دونوں بھی دیکھیں بی جی پی بھاشپاہ جیت رہی ہے اس لیے اس لیے رہی ہے کیونکہ ان پارٹیز میں نہ خابیلیت ہے نہ اہلیت ہے نہ وہ courage of conviction جو بولتے ہیں انگریزی میں نہ intellectual honesty کو وہ بھاشپاہ ہرا پائیں گے اس لیے تو بھاشپاہ جیت رہی ہے اور مسلمانوں کو ڈرا کر پھسلا کر اور یہ بتانا چاہتے کہ مسلمانوں کا غلام ہے آپ بتائیے کیسے جید گئے وہاں پر بھاشپا یہ میرا سوال ان لوگوں سے جو مجھ پر ملیاں اٹھاتے ہیں آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا